اسلام علیکم جوکہ سطو پاکستان اور انڈیا کی ایک روایتی سوغات ہے جو کہ صحت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ زود حضم ہے اور تازگی بھی پہنچاتا ہے تو آج میں لائی ہوں جوکہ سطو بنانے کا ایک بہت ہی سادہ اور آسان سا طریقہ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جو لے لیا ہے میں نے ان کی کونٹیٹی بنانے کا طریقہ ڈسکرپشن باکس میں یہ سارا کچھ موجود ہے ریٹن ریسیپی کے لنک کے ساتھ آپ وہاں سے یہ سب دیکھ سکتے ہیں پانی ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور یہ جو اوپر اس کی سطح پر یہ جو اس کے چھلکے اور تھوڑی سی گندگی سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اور اس کو کسی چھلنی کے ذریعے نکال لیں گے جس حد تک پوسیبل ہو سکتا ہے اس حد تک اس کو بار بار ہلا کے اور اس کے امپیوریٹیز یہ اوپر والی کلیئر کر دینی ہے یہ دیکھیں جتنی بھی گندگی نکل سکتی تھی اس کی وہ میں نے ساف کر دی ہے اور اب میں اسے کھلے پانی سے اچھے طریقے سے دھو رہی ہوں جو کو دھونے کے بعد میں نے ان میں کھلا پانی ڈال دیا ہے اور اب میں انہیں تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے تک بھگو دوں گی بھگو کے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس شکل میں آ چکے ہیں تھوڑے سے پھول گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں تو اب میں ان کا یہ پانی بھی نکال دوں گی چھلنے میں ڈال کے انہیں اچھے طریقے سے چھان لوں گی ایک کچن ٹاول لے لیا ہے اس کے اوپر یہ جو میں پھیلا دوں گی اور مکمل طور پر انہیں خوش کر لوں گی کہ ان کے اندر پانی بلکل بھی نہ رہے یہ دیکھئے جو مکمل طور پر خوشک ہو چکے ہیں کڑھائی لے لی ہے میں نے اس کے اندر اب یہ میں خوشک کیا ہوئے جو ڈال کر اچھے طریقے سے بھوننے لگی ہوں لو فلیم پر انہیں بھوننا ہے اور مکمل طور پر مستقل طور پر انہیں ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو اچھے طریقے سے ہر طرف سے بھون جائے یہ دیکھیں یہ ان کا کلر جب بدل گیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگنے ہے تو اس کے بعد میں نے یہ جو نکال لیا ہے کڑھائی سے جو کو مکمل طور پر تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک گرائنڈر میں ڈال کر میں انہیں پیسنے لگی ہوں تھوڑا سا ڈال دیا ہے میں نے ان کے ساتھ زیرہ اور ان کو میں نے پیس لیا ہے جس حد تک فائن ہو سکتا تھا اس حد تک انہیں پیس لیا ہے ایک چلنا رکھ لیا ہے اور اس کے اندر یہ پیسے ہوئے جو ڈال کر میں انہیں چھان رہی ہوں نیچے جو نکال رہا ہے فائن سا پاوڈر یہ ہمارا ستتو ہے اور یہ جو اوپر رہ جائے گا اس کا پورشن اس کو میں دوبارہ سے گرائنڈر میں ڈال کر جتنا مزید ہو سکے گا اسے پیس لوں گی تھوڑا سے جو بھی میں اس میں مزید ثابت ڈال رہی ہوں تاکہ انہیں پیسنے میں آسانی ہو اسی پروسے سے میں سارے جو جو ہیں وہ پیس لوں گی اور یہ ہمارا ستتو بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کس حد تک باریک اور خوبصورت ستتو جو ہمارا بن کے تیار ہوا ہے یہ میں آپ کو بنانے کا بھی طریقہ دکھا رہی ہوں گھر ڈال دیا ہے میں نے ایک گلاس میں تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے ستتو پانی ڈال دوں گی ساتھ میں تھوڑی سی میں برف ڈالوں گی اور یہ ہمارا جو کے ستتو کا شربت بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ سی ترکیب ہے یہ ضرور ٹرائی کریے گا اس کو اور جو کے جتنے بھی فوائد ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا ریسپی پسند آئے تو مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکائب ضرور کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ